بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اتیق ڈینٹل کیر اور میں ہوں آپ کا ہوسک ڈاکٹر اتیقو رحمان آج کا لیکچر ایک بہت اہم مسئلہ کی درکت ہے لوگ یا پیشنٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے اب ان کے پاس کیا کیا آپشن آجتی ہے دانتوں کی صفائی کے جو میکینیکل طریقے ہیں اس پہ دو چیزیں آجتی ہیں ایک تو ٹوٹ برش آجتا ہے دوسری مسواق آجتی ہے اب ایضا مسلم آپ دیکھیں نا کہ سنت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ مسواق آپ کو کرنی چاہیے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی مسواق اہم ہے اب سائنس اس کے بارے میں کیا کرتی ہے سائنس مسواق کو کیسے سپورٹ کرتی ہے اب آپ یہ دیکھیں جب آپ ٹوٹ برش کرتے ہیں اب میکینیکلی پلاک کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ کیسے میں آپ کو ماؤت فاش کی ضرورت بھی پڑتی ہے کیمیکل ریموو کے لیے یا جس طرح مسوڑوں دے خون آنے کے لیے سنسٹیوٹی کے لیے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو مسواق کے اندر کٹھی ملیے ہیں میکینیکل بھی اور کیمیکل بھی مسواق کو عام زبان میں ایک نیچرل ٹوٹ برش بھی کرتے ہیں یا چوئنگ سٹک چوئنگ سٹک اسے کہتے ہیں کہ اسے چبانا پڑتا ہے بھلی سب سے پہلے اس کے چبا کے اسے برش کی طرح کہ اس کے فیلامیٹس بن جیں گے جب مسواق کو آپ چبائیں گے تو اس کے آگے دندانے سے بن جیں گے جس طرح برش کے ہوتے ہیں اور ان سے آپ دانتوں کی صفائی کریں گے اسی لیے اسے چوئنگ سٹک کا نام بھی دیا گیا ہے اب اس مسواق کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کے پاس آجوکتی ہیں سب سے پہلے سلیکا آجوکتا ہے سلیکا ایبریسیب ہوتا ہے جو دانتوں کی صفائی کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں فلورائیڈ بھی ہے جس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹینک ایسڈ ہوتا ہے ٹینک ایسڈ ٹی پہ بھی ہوتا ہے ٹینک ایسڈ بیگس کے اندر بھی ہوتا ہے ٹینک ایسڈ بیسیکلی ویزو کنسٹرکٹر ہے مسوروں سے خون کو روکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ملٹیپل فنکشن اس میں سواگی ایک سٹک ہے صرف لیکن اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں ملٹیپل انگریڈینٹ اور ملٹیپل اس کے فنکشن ہیں موہ سے سمیل جسے ہیلیٹوسیس کرتے ہیں اسے ختم کرتا ہے موہ کی صفائی کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں میں اس کا کیا فنکشن ہے بچوں میں جبڑے کی گروتھ میں کام آتا ہے بچے اگر اسے سٹک کو چیو کریں اس سے ان کی جبڑے کی گروتھ صحیح ہوگی داند آنے کا عمل جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کئی بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی عادت ہوتی جسے تھم سکنگ کرتا ہے اور وہ مسواہ کا یوز کریں گے تو وہ عادت بھی ان کی ختم ہو جائے گی جو بیڈ عیبیٹ ان کی ختم ہو جائے گی یہ سارے فنکشن صرف ایک سٹک کے اندر قدرت نے دیئے گا نیچر نے ہر چیز کے اندر دیئے پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور پانچ دفعہ مسواہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے موہ کی صفائی صحیح رکھتے ہیں جب موہ آپ کا صاف ہو گا اس سے باقی جسم بھی آپ کا ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ بیسیکلی گیٹ ہے یہ ہمارے جسم کی انٹرنس ہے اگر انٹرنس ہی خراب ہوگی تو باقی جسم میں بھی خرابی پیدا ہونے کا چاہتے ہیں اگر انٹرنس صاف ہوگی تو باقی چیزیں بھی آپ کی ہائیجین ان کی بہتر ہوگی اب ایک اور سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مسواہ کرتے ہیں ان کے دان پھر بھی صحیح نہیں ہوتے تو اسی کا اوپوزیٹ ہے کچھ لوگ برش کرتے ہیں ان کے دان پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو وجہ کہ اپنی ٹیکنیک میں اب سب سے پہلے مسواہ کا اپنے پکڑنا کس طرح ہے یہ دیکھیں اس کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح ہوتے پکڑنا اس طرح ہوتے اس طرح نہیں کرنا ہوریزونٹل کبھی نہیں کرنا چاہے برش ہو چاہے مسواہ کو ہمیشہ اوپر سے نیچے ورٹیکل ڈریکشن میں سفائی کرنا اندر سے بھی اس طرح نیچے والے دانتوں کے چیزیں نیچے سپر کی طرف اس طرح ہم برش کا میں نے بتایا تھا اسی طرح مسواہ کو بھی ورٹیکل ڈریکشن میں آپ نے یوز کرنا اور مسواہ کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس سے ایک تو آپ کے مسوڑے ہلتی ہو جاتے ہیں ہلنے کا عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں اب مسواہ بھی جس طرح نیم کی مسواہ ہے اب کچھ لوگ قویسٹن کرتے ہیں کہ مسوڑوں سے ہمارے خون آ رہے ہیں ہمیں کونسی مسواہ کرنے جی ان کے لئے نیم کی مسواہ بڑی اچھی ہے پھر کچھ قویسٹن کرتے ہیں ہمارے دانت ہل رہے ہیں اب ہلتے دانتوں کے لئے کونسی مسواہ اچھی ہے کیکر کی جیسے دیسی کیکر کی مسواہ بھی کرتے ہیں وہ بڑی اچھی سمسلے کیلئے تو ہر مسواہ کا ایک ڈیفرنٹ فنکشن ہے اب مسواہ کا ایک اور اچھ برش کے اوپر ایک اور ایڈوانٹیس مسواہ کا یہ کہ مسواہ جب بھی ہم نے یوز کرنی ہے وہ فریش ہوگی فرض کہ ہم نے آج مسواہ یوز کی ہے اس کا کل اٹھے کل نئے سرے سیزے چیو کریں گے چبائیں گے ایک طرح سے روز ایک نیا برش یوز کر رہے ہیں مسواہ اس طرح ہے کہ روز ایک نیا برش کے طور پر اور یہ جو برش یہ ہم نے تین مہینے بعد چینج کرنا اب اس سے ہم نے دانس آف کی ہیں اسی طرح اس کے پر کیپ لگایا تو اسے رکھ دیئے اور اس جگہ پہ سن لائٹ بھی نہیں پڑھ رہی تو جراسی میں اس کے اندر ہی رہیں گے وہ ہم دوبارہ کریں گے تو وہ ہمارے دوبارہ بیکٹیریاں انٹر ہو جائیں گے تو مسواہ کا یہ بہت بڑے ایڈوانٹیس ہے کہ جب بھی آپ نے کرنی یہ فریش ہوگی ہر دفاعی نیا پوائنٹ اس کا ہوئی ادھر سے کٹ آف کر کے نیا سرے سے چیو کر کے اس کے بریسلز بن جائیں گے اس سے اب نانتوں کی صفائی اچھی طرح کر سکے یہ بہت بڑا فائدہ مسواہ کا اب یہ دو اس کے ایڈوانٹیس تو دنیاوی لیہ سے بھی آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کی اورل ہائیجین اچھی ہو رہی ہے اور آخرت کے لیہ سے بھی آپ سنت نبی کو فالو کر رہے ہیں تو اسلامی پوائنٹیس سے بھی مسواہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ کوئی مہنگی چیز بھی نہیں ہے بریش کی نسبت آپ کو بہت سستی بٹھتی ہے بلکہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹی ہے مسواہ کا یعنی یہ چیز ایسی ہے جسا آپ مسٹ نہیں کر سکے اور سپیشلی بچوں کے لیے بچوں کے جبڑے کی کروت ہو جاتے ہیں انہیں کیڑا لگنے کا عمل جو بہت زیادہ اجکل بچوں میں آ رہے ہیں دو سال کے تین سال کے بچوں میں وہ ختم آجے گئے ان کی بیڈ حیبٹس دور ہو جائیں گی تو اوورال ایک پورا پیکج اس ٹک کے اندر دیا ہوئے ہر طرح کی چیزیں اس میں دیئے ہیں جس سے دانتوں کو فائدہ ہو پھر سے کرنا بہت ساہن ہے جسٹ آپ نے چیو کرنا ہے ایک برش مانگیا آپ نے اس سے دانتوں کی سپائی کرنا ہے تو اس کا بیسیکلی ان دونوں چیزوں میں میرا جو پریفرنس ہے ایسے مسلم بھی اور ایسے سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ مسواق زیادہ اچھی چیز ہے برش کی نسبت آئی ڈی لئے آپ کو مسواق کو پریفر کرنا چاہیے اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں تو اس میں سے جو کیمیکل نکلتا ہے وہ ہی بڑے اس کے اپنے فائدے ہیں ایک تو میکینیکل اس سے صفائی کرنی ہے پھر اندر سے جو کیمیکل ریلیز ہوگا مسواق کے وہ آپ کی اورل ہیلتھ کو بہت امپروڈ کرتا ہے تو آج کا لیکچر بیسیکلی ٹوٹ برش اور مسواق کے کمپیریزن میں تھا تو میرے پوائنٹ اپ یو سے اور سائنٹیفک ایویڈنس کی سپورٹ سے یہی ثابت ہوتے کہ مسواق زیادہ بہتر ہے اب آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید فردر انفرمیشن نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ملتی رہے تھینکیو